نمازکار دوستو پھر سے آپ کا سوالت ہے جی کے میٹی جوکیشن یوٹیوب چینل میں دوستو اس ویڈیو میں پھر سے بات کرنے والے ہریانہ کے کچھ کوشنوں کے بارے میں تو یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ریکویشٹ ہے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ویڈے کرنا ہو اور جو ہمارے چینل کو پہلی بار بیجٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کرنے اور باجو میں گھنٹی گچن ہے اس کو بھی دبا لے تاکہ ایسی آنے والی وی ہریانہ کا کون سا نگر کاشی کہلاتا ہے دیکھو یہاں پہ جو اتر میں آپ کو دیا ہے بھیوانی بھیوانی نوٹ تو ہریانہ کا کون سا نگر چھوٹی کاشی کہلاتا ہے اتر کیتھل اور بھیوانی is also now for its temples and is now as the kasi of ہریانہ of india and not چھوٹی کاشی کہتھل district of ہریانہ is now as چھوٹی کاشی because of the parents of new گھر کنڈ نو کنڈ اگلا کوشن ہے آپ کا یہاں پر 1978 کے بینک کا ایسی آئی کھیلوں میں 800 میٹر میں چون جیتنے والی ہریانہ کی کھلاڑی کون تھی گیتہ جوت سی اگلا کوشن ہے آپ پہ پنجاب اچھ نیالے لاہور کے پہلے پنجاب اچھ نیالے لاہور کے پہلے بھارتے مکھے نیادی سر سادی لال کہاں کے رہنے والے تھے رہوارڈی کے اگلا کوشن آپ کا کرو چھتر میں ماہ بھارت کا یود کتنے دن تک چلا 18 دن تک چلا اگلا کوشن آپ کا ہریانہ میں انتیم بار راشتہ پتی ساسن کی سورٹ لگایا تھا 1931 میں اگلا کوشن ہے 1966 میں بنی ہریانہ ویدھان سوا کا پہلے سپیکر کون تھا راو بریندر سنگھ اگلا کوشن ہے آپ کا ہریانہ ویدھان سوا کی پہلی مہیلہ دیکش کون تھی سریمتی سترو دیوی ہریانہ ویدھان سوا کے برتما ندیکش کون ہے کونور پال گوجر ہریانہ ویدھان سوا کا برتما ندیکش کون ہے سنتوش یادب اگلا کوشن آپ کا یہاں پر 2014 میں ہریانہ کی کون سی ویدھان سوا کے چناب ہوئے چودویں جب ہریانہ راجیہ کا گھٹن ہوا تھا تب ویدھان سوا کی کتنی سیٹے تھی چوون ہریانہ ویدھان سوا میں نب سیٹے ہیں کیس ورس کی گئیں انیس سو ست ایکتر میں ہریانہ ویدھان سوا میں انو سوچی جاتیوں کے لیے کتنی سیٹے آرکشت ہیں سترہ بھو بھو تیشور مندر کانشتیتہ یہ آپ کی جید میں ہے تو اس کا آپ جو اس کے بارے میں آپ خود بھی پڑھ لیجیے میں آپ کو اتنی لمبی نہیں بتاؤں گا میں نے آپ کو جد بتا دیا جن میں بھو بیشور مندر استیت ہے اگلا کوشن ہے آپ کا بھیما دیوی مندر کانشتیتہ پنجور پنچکولا میں اگلا کوشن ہے آپ کا اتتر بھارت کا خود راہو کونسا مندر کہلاتا ہے بھیما دیوی مندر پنجور بھگوان سرکیشن نے گیتہ کو دیش کی برکش کے نیچے دیا گیا تھا برگت کے کپال موچن پیٹ کیس جلے اگلا کوشن ہے آپ کا ماتا مانسا دیوی مندر کانشتیتہ پنچکولا میں اور سہیت سروبر کانشتیتہ پانشور میں تو اس طریقے سے میں آپ کو کچھ ہریانے کے جی کے کوشن اور بھی کرائے ہیں اب جو جان کر یہ آپ کو پھرسند ہے یہ تو ویڈیو کو لائک اور سیر جرور کرنا اور جو ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو پلیج ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سسکرائب کر لیں بلیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر سے نمسکار موسیقی